نمسکر دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی اس میں ایک ڈالر کی قیمت بہتر روپے سے ادھیک ہو چکی ہے اور یہ 80 نبے تک پہنچ جائے کچھ کہاں نہیں جا سکتا ہے اب آپ لوگ خود ہی بتائیے گا کہ دیس کیسے حالات میں گجر رہا ہے جبکہ ہماری ورطمان موڈی سرکار لگ بھگ 1.76 لاکھ کرون روپے کا کرجہ لے رہی ہے ربی آئی سے یہ تو ویسے ہوا کہ جیسے کسانوں کے گھر میں پیسہ نہیں ہوتا ہے تو دھان گے ہوں بیچ کر کے کام چلائے جاتا ہے اسی طرح کا اب یہ ہو رہا ہے کرجہ دھاری کا کام دیس بھر میں ویسے ہم کسی کی بیرودھیا پکچے میں کچھ بات نہیں کرنے والے ہیں آپ کو کچھ جنتہ کے کمنٹ سے دکھانے والے ہیں اس ویڈیو پر اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا لوگوں کی کیا رائے ہے اس کو دکھائیں گے کچھ لوگوں کی کمنٹ تو سپورٹ میں آ رہے ہیں سرکار کے کچھ لوگوں کے بیرودھ میں آ رہے ہیں جرہا ایک بہت ہی مجاکیا ٹائپ کا جوگ پڑھئے گا کہہ رہا کہ چور بہت چلاک ہوتے ہیں جب وہ بھائیس چوراتے ہیں تو سب سے پہلے وہ بھائیس کے گلے سے گھنٹا کو کھول لیتے ہیں پھر ایک گھنٹا بجاتے ہوئے پسچیم کی اور بھاگتا ہے مطلب ایک چور جو ہے گھنٹی کو بجاتے ہوئے پسچیم کی اور بھاگتا ہے اور باقی چور بھائیس کو پورا کی اور لے کر کے جاتے ہیں گاؤں کے لوگ گھنٹے کی آواز سن کر پسچیم کی اور بھاگتے ہیں اور پھر آگے جا کر چور گھنٹے کو پھینک کر بھاگ جاتا ہے اس لئے گاؤں والوں کے ہاتھ میں صرف گھنٹا ہی آتا تھا ہے اور بھائیس کو چور چورا لے جاتے ہیں اسی طرح یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ جو ہماری بھائیس ہے وہ کیا ہے عرض بیوستہ ہے سچھا ہے روجگار ہے سواستے سوائیں مہیلہ سورکچھا پریوہن بیوستہ کانون بیوستہ بھرہشتہ چار پینے یوگ پانی کسان رچھا پر دوسرہ رہی تھا جیسے کئی آنگینت بہت سے مددے ہیں جو ہی ہماری مطلب کیا ہے بھائیس کی طرح ہے اور بھائیس کا گھنٹا کیا ہے بھائیس کا گھنٹا جیسے کی دھارہ تین سو ستر پیتی سے پولواما تین تلاک رام مندر مسجد مسلم ہندو موبلی چنگ بھارت ماتا کی جے جے سر رام دلیس سونڈ بیہاری گجراتی نیرو پٹیل ہرہ بھگوہ پاکستانی چین یہ سبھی کیا ہیں یہ سبھی یہ گھنٹا تو آج کل لوگوں کے ہاتھ میں گھنٹا ہاتھ ہارا ان کا کہنے کا مطلب باقی جو بھائیس ہے وہ چورا کر کے لوگ لے گئے ابھی پورا دیکھئے گا یہ آپ لوگوں کی رائے ہیں اور کامنٹ کا نام ہم نے آپ کو دکھا دیا نیوٹ سے ہم نے لیا لیکن آپ بتاؤں گو نہیں کہاں پر ہے آگے دیکھنا اگلا جو کمنٹ آیا ہی انہوں نے لکھا ہے کہ مندی سے گھبرائیے نہیں پہلے نیو چینلوں پر بھروسہ تو رکھئے وہ جلدی ہی صدر کر دیں گے آپ کو بھی سواہ دلا دیں گے کہ مندی دیش کے لئے جروری ہے اب بتائیے کیا ہو رہا ہے ہمارے سمجھ سے تو بھی بہت اچھا ہو رہا ہے اپنی رائے کمنٹ کریے گا آگے دیکھیں لوگ میڈیا پر بھی سوال کھڑا کر رہے ہیں ادھر گلام میڈیا سو میں دکھا رہی پاکستان میں موڈی کا کرن سالے ارث بوجتہ کا کیا حال ہے کوئی نہیں بتائے گا اب میں سب ہی کمنٹ پڑھوں گا نہیں کیونکہ کچھ سبد پڑھنے لائک نہیں ادھر دیکھئے اکانچہ سنگھ نے کمنٹ کیا سر بھگتوں کی پسند کی خبریں دکھایا کرو کیونکہ انہیں سچی خبریں پسند نہیں اور بے وجہ آپ کو گالی کھانے پڑتی ہے بلکل صحیح کا آگے دیکھئے لوگوں نے پارٹی پر بھی خبر اٹھا دیا ہے سانٹیمنٹ نے کمنٹ کیا کہ تین سو کرون کی چار چھے اسٹیڈ ٹو اور بنو آلو پارٹی کے ایڈورٹائجنگ کرو اور پانچ سو ہجار کا سوٹ پہنو واہ موڈی جی واہ یہ سب آپ لوگوں کے کمنٹ آگے دیکھتے جانا نریندر موڈی نے کہا تھا کہ مطروں جی ایسٹی نڈبندی کا آخر کچھ سالوں بعد دیکھنے کو ملے گا اور دیکھو آج ہم دیکھ پا رہے ہیں نا ناو جی ڈی پی گروہ تھی فائی فٹس ہیں ہے نا اچھا ہو رہا ہے ایسٹ کے نے کمنٹ کیا ادھر ڈی پی سردار جی پرگیاں سے ڈرے ہوئے ہیں انہوں نے کہا میں کچھ بولوں گا نہیں ورنہ سادوی جی گصہ ہو گئی تو پہنچ سراب دے دیں گی ادھر اور بھی دیکھئے کا پانچ منٹ کے اندر سب دکھا دیں گے اتنا پی ملے خریدنا ہے اور خریدہ جا رہا ہے تو پانچ ساتوں کرجہ ہو گا ہی ان کے کہنے کا مطلب کی جو موڈی سرکار 1.6 لاکھ کرون روپے کا کرجہ روپے سے لے رہی ہے وہ ایم پی ملے خریدنے کے لئے لے رہی ہے ان کا نام ہے امن کمار چھوڑری سالودین جی کمنٹ کرتے ہیں کہ پریج میک نیو گراؤنڈ اور کی نیم آف ارون جیٹلی if to have money پتہ نکہ کا لکھے ہیں بھائی اگلا دیکھنا bgp is spending on its advertising and marketing that's why we are facing his situation اگے دیکھئے گا pin pointer نے کیا کمنٹ کیا بھارت کی gtp growth کم ہو رہی ہے انڈین میڈیا اس میں بھی پاکستان کی چالو بے پچھ کا ہاتھ ہے کیا اور تو ہم نے آپ کو نیتین جی کا یہ اسٹوری دکھائی دیا ہے نا پورا دیکھنا ادھر دیکھئے ایک بڑا ہی عجیب سا کمنٹ آرہا ہے اسے آپ لوگ خود ہی پڑھئیے گا اور سمجھئے گا اتنا ہی دکھ تھا تو عرون جیٹلی کے نام پہ نیا اسٹیڈیم بنا دیتے ہیں نام بدلنے کی ٹیکنیک بہت اچھی ہے بھگتوک بیچ خوشی کا محول فیروت ساہ کی مسلمان کے نام پر تھا اور یہ اسٹیڈیم کا نام مروڑ جیٹلی کے نام پر ہوگا جو کی ہندو تھے بھگوان ان کی آتما کو ست بودھی دے اور گورنمنٹ کو بھی ست بودھی دے سانتہ اور ست بودھی دے یہاں دیکھئے گا یہ سب کمنٹس آ رہے ہیں آپ لوگوں کے اگلا بھی تو دیکھئے یہ سب جنتہ کے کمنٹ ہیں موب لیچنگ آسے سورتہ رافیل اور چوکی دار چور کی اپار آسہ بھلتا کے بعد پیس ہے مندی ویڈی بیٹ مودی سرکار لیکن یہ بات بھگتوں کو نہیں سمجھ میں آتی کچھ لوگوں نے تو مودی سرکار کو بنا دیا ہے بہت ہی چالاک کرائے سرکار لو مڑی کی طرح ساتھی رہے اور اپنی چال چلنا کس کے کندے پر گن رکھ کے پھائر کرنے کی مہابارت ہاں فیل کر چکی ہے اور ایک بار ایک ایک کر کے پورا دیس کا سوپڑا ساپ ہوگا لوگ ہاتھ ملتے اور دیکھتے رہ جائیں گے اور اچھوڑ اور مدے ایسے ہی نپڑ جائیں گے لوگ راشترو بات اور پاکستان کا ہی سوچتے رہ جائیں گے ہمیں بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے بسے بولنا نہیں چاہیے ہمیں اس فلیٹ فارم پر لیکن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں صاحب نے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لگن سے کام کیا تب جا کر یہ روپے چمکا سکر مناؤ چوبیس چوبیس گھنٹے کام کیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا تو ساتھیوں اس کے آگے پارٹ ٹو ہم آپ کو جرور دکھائیں گے اس کو بھی جرور دیکھنا یہ جنتہ کی رائے ون پوائنٹ جو ہے سکس لاکھ کرون کا جو کرجہ لے رہے ہیں موڈی سرکار انہوں نے تھری پوائنٹ سکس لاکھ کرون روپے کا کرجہ مانگا تھا لیکن اربیائی نے منہ کر دیا تھا چلیے آج کیلئے بس اتنا ہی بہت بہت انیواز کامنٹ جارو کریں امنا بیچار